جمعہ کشمیر بینک انتظامیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بینک ایسویٹس ہیں اور پوشیر آفسرز ہیں ان کے سیلیکشن پروس کے درمیان میں سیلیکشن کریٹیریا چینج گیا جائے بلکل قانوم کے خلاف ہے اس سے جو کشمیر سے جو بھی اس میں ایسپرنٹس ہیں جو شامل ہوئے اس سیلیکشن پروس میں ان کے حقوق پر یہ شبخون کے برابر ہے دیکھیں ایک بار اگر آپ نے مشتہر کیا سیلیکشن کریٹیریا اور آپ نے جسٹرک زلدہ سطح پر جسٹرک جول پر آپ نے اپنا ایک سیلیکشن کریٹیریا مطرک کیا تو اس کے پاس آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگرم تبدیل کریں تاکہ جو مختلف ازلا سے کشمیر کی مختلف ازلا سے جو مستق جو ہیں امیدوار ان کو اگرم محروم کریں یہ جو ان کے اپنے بلپوتے پر اپنی جو بھی انہوں نے امتحان میں جیسی بھی نمرات حاصل کی ان کے بلپوتے پر انہوں کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ ان کو کنسلر کیا جائے اور وہ سیلیکٹ ہو جائیں تو یہ بلکل گئر کانونی ہے جو مکشویر بینک اس سے پہلے بھی سیلیکشن پروس میں ملازمین کی تکروری میں ایسے بڑے معاملے سامنے آئے ہیں جو کی بلکل کانون کے متعدد نہیں ہے اور کانون کے خلاف ہیں اب کی باری سیلیکشن مشتہر کرنے کے بعد سیلیکشن کریٹیر مشتہر کرنے کے بعد یہ تبدیل کرنا کسی بھی صورت میں قابلی قبول نہیں ہے یہ دراصل کشمیریوں کو ڈس امپاور کرنے کا ایک عمل ہے کشمیری امیدواروں کو اپنے ان کے حقوق سے محروم کرنے کا ایک عمل ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو پہلے مشتہر کیا گیا تھا کریٹیر ہے اسی پر عمل ہونا چاہیے وہ جو امیدوار ہیں ان کو بھی اپنی اس کے لیے اپنی جدیت اور تیز کرنے چاہیے پورا منطریقے سے تاکہ جو منمانی انتظامیہ کر رہا ہے اس کے اشارے پر کر رہا ہے یہ تو صاحب ظاہر ہے اس کے اشارے پر جو پہلے ان پر انتظامیہ پر وہ ادراز کر رہے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کشمیر کے حقوق پر شبکون مارا جا رہا ہے تو یہ بلکل جو پہلے مشتہر کیا گیا تھا اسی پر عمل ہونا چاہیے تاکہ صحیح اور گہر جانب دار تکروں کے جو سلیکشن ہے وہ سلیکشن ہو جائے اور مستقی امیدواروں کا اس میں تکروں ہو جائے